تاریخی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مہا بھارت کے قصے کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے جو پنجا ندہ یعنی پانچ ندیوں کے حوالے سے ہے پنجاب کی تاریخ سے پاجنت کا گہرہ تعلق ہے مسلمانوں کی آمد سے پہلے پنجاب کا علاقہ بیعہ سے غزنی کی دیواروں تک تھا اور اسے سپپ سندھو یعنی سات دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا تھا جب دریائے سندھ اور اٹھا کے علاقے اس سے علیدہ ہوئے تو اس کا نام پانج ندھ ہو گیا جب کابل کے راستے مسلمان پنجاب میں آیا تو انہوں نے اس کا نام پانج ندھ کی بجائے پنجاب یعنی پانچ دریاؤں کی سرزمین رکھ دیا اور یہ نام سب کے دلوں میں گھر کر گیا ساموالیکم دوستو میں موجود ہوں یہاں پر ہیڈ پانج ندھ پیراج پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پانج دریاؤں ملتے ہیں پاکستان کے اور ابھی دریاؤں میں پانی بہت ہی کم ہے اور یہ دریاؤں یہاں سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس ویڈیو میں آئنٹی ٹوانٹی ٹو میں ساتلوج ویلی پراجیکٹ کے تحت اس دریاؤں پر ہیڈ ورکس کی تعمیر شروع ہوئی جو نائنٹی ٹھائٹی ٹو میں ایک کروڑ بیانوے لاکھ انتر ہزار تریانوے روپے کی لاغہ سے پایا تکمیل کو پہنچی اس منصوبے کے تحت ہیڈ پانج ندھ سے دو بڑی نہریں اباسیہ اور پانج ندھ کینال اور بعد ازہ نیو اباسیہ لنگ کینال نکالی گئی جو پنجاب اور سندھ کے وسیع علاقے کو سراب کرتی ہیں پنجاب میں زلہ بہاولپور کے انتہائی آخر میں ایک دریاء ہے پانج ندھ پر پنجاب کے دریاء یعنی دریاء جہلم دریاء چناب دریاء راوی دریاء بیاس اور دریاء ساتلوج کے پانچ دریاؤں کا سنگم قائم ہوتا ہے جہلم اور راوی چناب میں شامل ہوتے ہیں بیاس ساتلوج میں شامل ہوتا ہے اور پھر ساتلوج اور چناب زلہ بہاولپور سے دس میل دور شمال میں اچھ شریف کے مقام پر مل کر دریاء پانج ندھ بناتے ہیں دریاء تقریباً 45 میل کے لیے جنوب مغرب بہتا اور پھر کوڈ میٹھن کے مقام پر دریاء سندھ میں شامل ہو جاتا ہے دریاء سندھ بحیرہ عرب کی جانے بہتا ہے پانج ندھ پر ایک بند تعمیر کیا گیا ہے جو پنجاب اور سندھ کے صوبوں کو آپ پاشی کے لیے پانی فرام کرتا ہے بس یہی ایک شارٹ ویڈیو تھی دریاء پانج ندھ کی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے ویڈیو میں اور ہسٹری بھی بتائی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں آپ کے پیار کا بے حد شکریہ سائر ملک افیشال کو دیکھنا نہ بولیے اگلی ویڈیو کو آپ انتظار کیجئے